فوکس نیوز کے ساتھ میں ہفائزہ شاہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے آئی ایم ایف سے اسی ماں مہائدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے سلامباد میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ازدہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچا رہی ہیں یہ ایک مشکل وقت ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے امید ہے کہ اس ماں مہائدہ ہو جائے مشکلات سے باہر ہو جائیں گے ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی لیکن اتحادی حکومت اس ملک کو مشکلات سے نکالے گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزارف کو دیکھ کر ایمپورٹ کی فوقیت کے لحاظ سے فہرست سیار کی ہے ایمپورٹ میں کس کو فوقیت ہونی چاہیے ہم نے اس کی فہرست بنائی ہے اس میں کھانے پینے کی اشیارت ویاسمیں دیگر چیزیں فہرست میں شامل ہیں پیریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے اگلے عام انتخابات میں دھانلی کی جا سکتی ہے پوری سیاسی اشرافیاں میرے خلاف ہے اس وقت مجھے ڈر ہے کہ میرے دشمن طاقتور ہیں مالی معاملت کے لیے پاکستان کا آئیم ایف سے رجوع کرنا ناغذیر ہے اگر پی ٹی آئی اقتدار میں واپس آتی ہے تو اس کے پاس آئیم ایف کی مالی معاملت پر انحصار کرنے کے سوا کوئی شارہ نہ ہوگا ہماری حکومت ایک آزاد خارجہ پالس پر عمل کرے گی جو کسی ایک ملک پر انحصار نہ کرے انہوں نے امریکی نشریاتی دارے بلوم برگ کے انٹروی دیتی ہوئی کہا کہ اگر ہم اقتدار میں واپس آئے تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا لاہور کی عدالت نے جانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا تفتیشی افسر نے عدالت میں رپورٹ دی کہ جانگیر ترین اور علی ترین پر لگائے گئے انظامات و دفاع دلست نہیں رقم منتقلی کا کوئی غیر قانونی طریقہ سامنے نہیں آیا جانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جوڈیشنل میجسٹریٹ گلام مرتضا نے جاری کیا تحریری حکم میں کہا گیا کہ رپورٹ کے مطابق تمام طرح ٹرانزیکشن اس ای سی پی کے قانون کے مطابق ہوئی ہے خیال رہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جانگیر ترین اور علی ترین پر سات ارب روپے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اسلامباد کی عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی کے رہنمہ فواد چودری کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ایڈیشنل سیشن جج فیزان گلانی کی عدالت نے درخواست کی سماعت کی جس کے دوران پی ٹی آئی کے وکلا پیش ہوئے عدالت نے فریقین کو نوٹی سے ازجاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی واضح رہ کے اسلامباد کی ڈسٹرک انسیشن عدالت میں فواد چودری کے بھائی اور وکیل فیصل چودری نے فواد چودری کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی کراچی میں واقع مواج گوٹ میں پرسرار بیماری نے چند دنوں میں اٹھارہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دالا تحقیقات کے بعد وحکمہ سہت نے امواد کی تصدیق کر دی تاہم کہا کہ امواد کی وجہ اب بھی نامعلوم ہے گزشتہ دو افتوں کے دوران کراچی ملیاری کے علاقے مواج گوٹ میں تقریباً اٹھارہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے وجہ موت تحال نہ معلوم ہے بلاخر محکمہ سہت کو اس امواد کے بعد خیال آہی گیا اور علاقے میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ٹیم لگائی ڈیپٹی ڈسٹرک کے ماری کمیشنر کے ماری مختیار علی عبرو کا کہنا ہے کہ ہلاکت اوپر ورسہ کی جانب سے کوئی شکایت درد نہیں کرائے گئے گوادر کو سو میگا وارڈ بجلی فرام کرنے کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا ذرائع کے مطابق فروری میں گوادر کے لیے دس میگا وارڈ بجلی کے منصوبے کی کمیشننگ ہوگی جس کے بعد گزشتہ دنوں پاکستان اور ایران کے عالی حکام نے جائزہ بھی لیا ذرائع کے مطابق پاک ایران توانائی منصوبے کے تحت رواسال گوادر کو سو میگا وارڈ بجلی فرام کر دی جائے گی اس سے قبل ایران پاکستان کو ایک سو چار میگا وارڈ بجلی فرام کر رہا ہے امریکہ میں پانچ پولیس اہلکاروں پر سیاہ فارم شخص پر سیکنڈ ڈیگری تشدد کے بعد قتل کا الزام آئیت کر دیا گیا امریکی ریاست ٹین ایسی میں پولیس اہلکاروں نے ساتھ جنوری کو انتیس سالہ ٹارلی نیکلس کو لاپرواہی سے گاری چلانے پر روگا تھا مقتول کے فیملی وکلا نے الزام آئیت کیا کہ پولیس نے پیچھا کرنے کے بعد مقتول نوجوان ٹارلی نیکلس پر ایسا تشدد کیا کہ وہ ناقابل شناخت ہو گیا گرپلکی میڈیا کے مطابق واقعی کی فوری بات پانچ ہوس سیاہ فارم پولیس اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا تھا سعودی عرب نے فلسطینی شہر جنین اور قیم پر اسرائیلی کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی کا غاصبانہ قبضہ ختم کرانے میں گردار ادا کرے سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنین شہر اور قیم میں اسرائیلی کاروائی میں بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی ہے سعودی عرب نے عالمی برادری کو زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کی جانی سے فلسطینی علاقوں میں پیش قدمی جاریت اور غاصبانہ قبضے کے خلاف اور شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لئے اپنا کردار دا کرنا چاہیے یاد رہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فود نے جنین کیمپ میں چھاپے کے دوران فلسطینیوں کو نشانہ بنایا سے انہیں فوج کی فائرنگ سے نو فلسطینی شہید ہو گئے تھے بھارت میں بچوں کی بیماری سے تنگ باپ ورور صابق بی جے پی اہددار سنجیو مشرا نے بچوں کو قتل کر کے اہلیا سمیت خودکشی کر لی بھارتی میڈیا کے مطابق اسوص ناقوا کیا بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے زلاوہ دیشہ میں بیش آئے جہاں ایک جوڑے کی دونوں بیٹے بٹوں کی بیماری میں مفتلا تھے والدین دونوں بیٹوں کی بیماری میں پیچیت کیونکہ سبب شدید ذہنی دباؤں کا شکار تھے بھارتی پولیس کے مطابق بچوں کے والد سنجیو مشرا نے بچوں کو قتل کرنے اور خودکشی سے قبل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی کی جس میں سنجیو نے لکھا کہ خدا دشمن کے بچوں کو بھی اس بیماری سے بچائے میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا اور اسی لیے میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا پولیس کے مطابق چاروں لاشوں کی پوسٹ مارڈم کے بعد زہر خانی کا انکشاف ہوا ہے پاکستان شو بس انڈسٹری کے پانچ بڑے فنکاروں کے نام تیس انڈر تیس جنوئی ایشیائی اور فیرس میں شامل کر دی گئے برطانوین اشیاط ادارہ اسٹرون آئی نے سال دو ہزار بائیس کے بہترین کم عمر ترین فنکاروں کی فیرس جاری کر دی فیرس میں پاکستان شو بس انڈسٹری کے کم عمر اداکاروں کے نام بھی شامل ہیں سال دو ہزار بائیس کے بہترین اور کم عمر فنکاروں کی جنوبی ایشیائی فیرس میں پاکستان کی صفحہ اول کی اداکار سجل علی قنزہ حاشمی اداکار بلال عباس جبکہ گلوکار اور اداکار آسیم ازر اور رزان سمی خان جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم لاہور کلندر کے ہیڈ کوچ آکیب جعوید نے کہا ہے کہ لاہور کلندر نے اب تک جتنی بھی ٹیمیں بنائی ہیں یہ والی ٹیم سب سے مصبوط ہے اکیب جعوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے راشد خان کا چند میچز میں نہ ہونے کا پی ایس ایل آٹ میں بھی نقصان ہوگا کیونکہ وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے بہترین کھلاریوں میں سے ایک ہیں انہوں نے کہا لیکن سپین آپشنز میں ہمارے پاس سکندر رزا اور لیام ڈاؤسن ہیں جو دو تین میچز میں ہمارے نقصان کو کم کریں گے اکیب جعوید نے کہا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لاہور کلندر کی پی ایس ایل آٹ کے لیے مضبوط ترین ٹیم ہے چھبیس جنوری دوہزار نو کو دنیا میں پہلی بار ایک خاتون کے ہاں بیک وقت ایسے آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی جو زندہ بچ گئے تھے نادیا سلیمان نامی امریکی خاتون کے ہاں آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ طویل عرصے تک ایک آل بھی ریکارڈ بھی رہا جو اب افریقی ملک مالی سے تعلق رکھنے والی خاتون کے پاس چلا گیا جن کے ہاں بے ایک وقت نو بچوں کی پیدائش ہوئی نادیا سلیمان جو اب اپنا نام نتادی بتاتی ہے نے چودہ وی سالگرہ پر ان بچوں کی تصویر انسٹرگرام پوسٹ پر شیئر کی سنتالیس سال ہے نادیا سلیمان کی ہاں جب آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس سے قبل بھی ان کے چھے بچے تھے جن کی عمریں ابھی سولہ سے اکیس سال کے درمیانے یعنی وہ مجبوری طور پر چودہ بچوں کی پرورش کر رہی ہیں کلیفورنیا کی اورنج کنٹری میں یہ خاندان تین گھروں کے ایک گھر میں مکیم ہے پاکستان میں ڈولر بے لگام قیمت دو سال سانٹھ روپے ہو گئی عالمی مالیاتی فرن آئی ایم ایف کے دباؤں پر ڈولر کی مارکٹ کے مطابق ایجیسمنٹ انٹر بینک میں آئیت غیر اعلانیا کے ختم ہوتے ہی ایک ہی دن میں ڈولر کی لمبی چلانگ انٹر بینک میں امدیکی کرنسی کی قیمت میں اٹھائیس اشاریہ پچاس روپے دکھا بھی رکارڈ اضافہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈولر انیس روپے تک مہنگا ہو گیا جس سے ایک دن میں پاکستان کے کرزوں میں بھی تقریباً اٹھائیس سو عرب روپے کا اضافہ ہو گیا غالبی مارکٹ میں اضافے اور روپے کی مقابلے پر ڈولر کی قیمت میں بڑھنے کے باعث مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمت انانچاس سو روپے فیت اولا کے اضافے سے بڑھ کر ایک لاکھ پچانویں ہزار پانچ سو روپے فیت اولا دس گرام سونے کی قیمت چار ہزار دو سو ایک روپے کے اضافے سے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو دس روپے ہو گئی ہے اور آئندہ چوبیس گھنچوں کے دوران ملک کے بشتر علاقوں میں موسم سر جبکہ محتلہ برال ادھ رہے گا اسی دوران شمالی بلوچستان، بالا خبر پختون خان، گلگت بدستان، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برکباری کا امکان ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید آزہ ترین خبروں سے با خبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فوکس نیوز مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان